یا مصطفیٰ اتا ہو اب ازن حاضری کا ہماری بہنیں جڑی ہیں اور بہت سارے بھائی جڑے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں کلام پسند کرتے ہیں مطلب ہمارا الحمدللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ شاد و عباد رکھے اب مجھے کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ان دو مہینوں میں پہلے تو بہت کمی سے آئیں کمنٹ سے لیکن اب اتنی کمنٹ سے یہ آ رہی ہیں دیکھیں کسی کی بہن بیمار ہے کسی کا بھائی بیمار ہے کسی کو کوئی پریشانی ہے کسی کو کوئی پریشانی ہے تو میرے عزیزو بے شک اللہ جانتا ہے کہ اللہ کب کسے کس امتحان میں ڈالے دیکھئے ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے اب امتحان بھی لیتا ہے اپنے بندوں سے کہ دیکھوں گا کہ غم میں بھی میرا شکر ادا کرے گا یا نہیں کرے گا تو میرا مطلب یہ ہے کہنے کا میرے عزیزو کہ آپ ہ ارحال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور شہاب بھائی کا جو معاملہ چل رہا ہے ان کے لئے دعا کرتے رہا کریں کیونکہ ابھی تک بھی کوئی شہاب بھائی کے سفر کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہونے کا سامنے نہیں آ پایا میرے عزیزو ابھی کوئی بھائی نے ہمارے میں نے ایک ویڈیو دیکھا کل کے شہاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا ہے اور وہ انہوں نے اپنا پچیس کلومیٹر سفر کیا یار کتنی غلط بات ہے اب وہ ٹہلنے بھی اگر نکلے ہیں اپنی پریکٹس بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی لوگوں نے ان کا سفر کو شروع کروا دیا جبکہ ابھی سفر شروع ان کا تب ہی ہوگا جب وہ وہاں سے نکل کے باغا بوڈر کی طرف جائیں گے اب میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی کا جو مسئلہ چل رہا ہے بس دعاوں کی تنخواست دعا ہی کرتے رہے آپ لوگ ہاں یار ان کے لئے بھی دعا کرتے رہے ہیں مال و ذر نہیں ہے لیکن بے چین ہیں ان کو جل سے جل اس درد کی حاضری نصیب فرما دے مولا اور دوستو مین بات یہ رہ گئی تھی کہ جو بیماروں کے لئے میں نے آپ سے کہا ہے ایک بہن کی کمنٹ آئی تھی کہ میری بہن بہت بیمار ہے بہت پریشان ہے اس کے لئے دعا کریں پھر ان کی کمنٹ آئی کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور بے حساب اللہ جنت میں عالی مقامتہ فرمائے آمین کہیں تو میرے عزیزوں میں اب یہ کلام آپ کو سنانے والا ہوں اور کلام اگر اچھا لگے نا انشاءاللہ تو دل سے دعاوں سے نوازیں اور بالخصوص بیماروں کے لئے دعا کرتے رہے دیکھیں کچھ نہیں پتا اللہ تبارک و تعالی کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول کر لیں کچھ نہیں کہہ سکتے میرے جو اس لئے دعا کرتے رہے بیماروں کے لئے دعا کرتے رہے جو پریشان حال ہیں ان کے لئے دعا کرتے رہے شہاب بھائی کے لئے بھی دعا کریں کیونکہ وہ پیدل حچ پہ لئے نکلے ہیں اور ان کا سفر بیچ میں رک گیا ہے تو ان کے لئے بھی ضرور دعا کریں ایک بات اور میں آپ سے بتا دوں کہ شہاب بھائی جب نکلیں گے تب ہی ہم آپ کو شہاب بھائی کی ویڈیو دکھائیں گے وہ والی جو کہ اس میں وہ سفر ان کا شروع ہو جائے گا باغا بوٹر کی طرف کو اس سے پہلے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکن کا بٹن دوانا ہے تاکہ آپ ہم سے جڑ جائیں گے اور آنے والی سبھی اپ ڈیٹ اچھے اچھے کلام وظیفے عمل آپ کو ملتے رہیں گے اور ہاں آج گیاروی شریف ہے اور شام تک رہے گی اور جو بھائیوں کو میں نے عمل بتایا تھا کل وہ گیارہ خجوروں والا کسی نے نہیں کر رہا ہو تو آج کر لیں اور وہ خجوروں کا معاملہ یہ ہے پورے پریوار میں جیسے بہتر تو یہ جو کرے عمل کو وہی کھا لیں لیکن اور اگر آپ کے پریوار میں کوئی بھی ان خجوروں کو کھانا چاہتا ہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے پریوار میں بچوں کو کھلا دیں بیماروں بیمار کو کھلا دیں الحمدللہ اور عمل جو میں نے بتایا تھا وہ کل کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں چھے نومبر کی ویڈیو میں عمل ہے گا اس خجوروں کے عمل کو آپ سن لیں صحیح طریقے سے دیکھ لیں اور انشاء اللہ تعالی اس پر عمل کریں پورا سال آنے والی پریشانی اسے غصے پاک کے گیارہ ناموں کی برکت سے انشاء اللہ اللہ کی رحم و کرم سے آپ پورا سال ہر پریشانی سے محفوظ رہو گے انشاء اللہ تعالی تو چلیے میرے عزیزوں ہم میں آپ کوئی کلام سنتا ہوں کلام اتنا پیارا ہے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا انشاء اللہ تعالی ایک بھائی کہہ رہے تھے کلام سن کے دل کیا باغ باغ ہوگا جب شہاب بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا ارے میرے عزیز کیسی بات کر دیار آپ نے شہاب بھائی کا سفر اپنی جگہ ہے نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نات نبی کی آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز شہاب بھائی کے لئے جو آپ محبت کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ پیدل ہچ پہ جا رہے ہیں لیکن محبت لوگ ان سے کیوں کر رہے ہیں کہ وہ بندہ پیدل جا رہا ہے پیدل اس نے اتنی حمد اللہ تعالیٰ سب کو دے پروردگار تو یہ ہے کہ ان کی محبت اپنی جگہ ہے لیکن جہاں نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس میں آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا دل باغ باغ ہر کلام کو نبی کی نات نبی کی تعریف جب ہوتی ہے تو دل باغ باغ ہو جانا چاہیے واقعی اور آپ جب سنیں گے میری کیا تعریف ہے جب آپ لوگ فون کرتے ہیں یا کمنٹس کرتے ہیں اور میرے دل کو چھوڑو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بس پروردگار جو نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتا ہوں بس پروردگار قبول کر لے اور یہی ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے سفرنے کا تو چلیے میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں کیا کہہ رہا ہے عاشق رسول سنیں یا مصطفیٰ عطا ہو اب ازن حضری کا 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 کر لو نظارہ آ کر ہاں کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب ازن حضری کا سنیں ایک بار تو دکھا دو کیا رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا ہاں بے شک بنا لو آقا کیا مہمان تو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا ہاں مہمان تو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا روتا ہوا میں آؤ داگ جگر دکھا آؤ روتا ہوا میں آؤ داگ جگر دکھا آؤ افسانہ بھی سناو آؤ افسانہ بھی سناو آؤ میں اپنی بے کسی کا آؤ میں اپنی بے کسی کا آؤ میں اپنی بے کسی کا آؤ میں سنو اور سنو اور سنو میں سابج سابج گمبت کی دیکھ لو بہاریں میں سابج سابج گمبت کی دیکھ لو بہاریں اب ازن دے دعا کا ہاں اب ازن دے دعا کا آؤ تم مجھ کو حاضری کا اب ازن دے دعا کا آؤ تم مجھ کو حاضری کا بے شک بنا لو آقا آؤ میں ہے مان تو گھڑی کا اور سنو مولا غم مدینہ دے دے غم مدینہ مولا غم مدینہ دے دے غم مدینہ ہاں دیوانہ تو بنا دے ہاں دیوانہ تو بنا دے کس کا مولا تیرے نبی کا دیوانہ تو بنا دے ہاں مجھ کو ہاں مجھ کو تیرے نبی کا اور سنے یا مصطفیہ گناہ ہو کی آدھ تے نکالا یا مصطفیہ گناہ ہو کی آدھ تے نکالا یا مصطفیہ گناہ ہو کی آدھ تے نکالا جذبہ مجھے عطا ہو ہاں جذبہ مجھے عطا ہو اور سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو ہاں سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا اور سنت کی پیروی کا اللہ ہم بے دنیا سے تُو مجھے بچانا اللہ ہم بے دنیا سے تُو مجھے بچانا ہاں سائل ہویا خدا میں ہاں سائل ہویا خدا میں عشق محمدی کا سائل ہویا خدا میں عشق محمدی کا کر لو نظارہ آ کر ہاں میں آپ کی گلی کا بے شک بنا لو آقا میزہ پہ سب کھڑے ہیں آمال تُل رہیں گے میزہ پہ سب کھڑے ہیں آمال تُل رہیں گے رکھ لو بھرم خدارہ آ رکھ لو بھرم خدارہ عطار قدری کا رکھ لو بھرم خدارہ عطار قدری کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا اللہ ہر عاشق رسول کو اس در کے زیارت کرا دے جن پہ جانے کے ازواب نہیں ہیں مالو جر نہیں مولا اپنے حبیب کے صدقے میں مولا انہیں تو اس در کے مقدس در کے زیارت کرا دے مولا مکہ دکھا دے مدینہ دکھا دے مولا دعا کریں آپ لوگ سب کے لئے دعا کریں جو تڑپ رہے ہیں ان کے لئے بالخصوص دعا کریں میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ ہر مسلمان بھائی بین کو اس در کی زیارت نصیب فرما دے آمین کہیں اور میں ملتا ہوں پھر کل صبح دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ کلام جیسا بھی لگا ہو تو کومنٹ بوکس میں اپنے رائے پیش کر دیں اللہ حافظ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بھائیوط دس جو تک بھائیوط